یہاں پہ آنے والے ہرے پوریسٹ کو قطعينی اور صرف جانوں میں آنے والے پوریسٹ کو قطعينی کشمیل ذاتی میں جانے والے پوریسٹ کو قطعا ہوں اور خاص طور سے ہلüt کو قطعونی اور ساتھ میں کشمیل ذاتی میں جانے والے سارے دینوں کو قطعا ہے بالکل! بالکل ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے کا آتنگواد ہے اس برم میں نہیں جائے کہ وہاں پہ نورمل سی ہے اگر آپ یہ سوچ سمجھ کے جائے کہ وہاں پہ higher بھی ہو سکتا تو مجھے کچھ نہیں وہ آپ کی ذمہ باری ہے کشمیر جانا لوگ شروع کر دیں اگر یہ پرکریہ ہے اس کو میں جمہوں کے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی پرکریہ نہیں مانتا ہوں یہاں پہ بہت سی گھٹنائیں ہوئی ہیں جمہوں کے لیے جہاں پہ جمہوں کے ٹوریزم کو نقصان ہوا ہے بھارت سرکار نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ٹوریسٹ کے ساتھ جڑا وہ اپنا پالن پوشن کرے لیکن وہ اپنے ہی گھر میں یہ بھولے کہ ہم آتنگواد کو پن پائیں گے نہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آتنگواد سارا پاکستان سے آرہا ہے بیتر پن اپ رہا ہے تو حالی میں یہاں پہ جمہوں میں آتنگوادی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کا ایک سندیش ہے وہ سندیش یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوں پورے جمہوں کشمیر میں آتنگوادی کنتر جیویت ہے اور وہ جہاں پہ چاہے وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے جمہوں میں حملہ کرنے کا سندیش یہ ہے کہ جمہوں ہندو بہول پردیش ہے اور یہاں پہ آتنگواد سب سے زیادہ کمزور ہے تو وہ بولنے کا پریتن کر رہے ہیں کہ بھائی جہاں پہ ہندو بہول ہے اور جہاں پہ آتنگوادی تنتر سب سے زیادہ کمزور ہے وہاں پہ بھی وہ آتنگوادی جھگن اپراد کر سکتے ہیں دوسری بات جو وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم شیوکھوڑی پہ پلگرمز پہ حملہ کر سکتے ہیں تو ہم کشمیر گاٹی میں کسی بھی ٹورس پہ حملہ کر سکتے ہیں تیسری بات وہ بولتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے آتنگواد کا پرمک لقش پرمک ٹارگٹ ہندو ہے اور اگر یہاں پہ ہندو ہے تو کشمیر گاٹی میں بھی رہ رہا ہندو ہے اب یہ جو یہ ساری باتیں ہیں کہ آتنگواد جینوسائیڈل ہے آتنگواد ٹوٹیلیٹیرین ہے اور آتنگواد کا پرمک لقش ہندو ڈیموگریفی ہے یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کو بھارت سرکار نہیں مان رہی ہے بھارت سرکار بول رہی ہے کہ آتنگواد تو لگ بگ مرنے کی کگار پہ ہے اور جو یہاں پہ آتنگوادی گٹنائیں ہوئی ہیں وہ کشمیر گاٹی میں حالات صدرنے کے کارن ہوئی ہیں ہم اس بات سے پورا روح سے اسیمت ہے جمہو کشمیر میں جو بھی آتنگواد ہے وہ ایک تنتر ہے وہ ایک اکٹھے کام کرتا ہے اس کے ایڈالوجکل ڈائمنشنز ہیں جیو پلٹکل ڈائمنشنز ہیں لوکل ڈائمنشنز ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ بھارت سرکار کسی بھی طریقے سے ان آیاموں کا سنگیان لیتے ہوئے اپنی پالیسی بناتی ہے جو بھارت سرکار بولتی ہے کہ ہم بھارت کو انٹی ٹیرر گلوبل ہب بنائیں گے وہ کیسے بن سکتے ہیں انٹی ٹیرر گلوبل ہب جب وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ کشمیر گاٹی میں ہندو کا جنوسائیڈ ہوا جب وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ بھئی جو جمہو کشمیر میں آتنگواد ہے اس کا پرمک لقش ہندو کو ختم کرنا ہے جب وہ یہ بات نہیں مانتے ہیں کہ بھئی آتنگوادی تنتر کے پاس اب ڈرون بھی ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ٹنلز کا بھی استعمال کر رہا ہے ان کے پاس موسٹ سیکرڈ کمیونکیشن لنکس ہیں جس کو سیکرٹی فورسز بولتے ہیں کہ ہم اس کا بید نہیں کر پاتے ہیں بھارت سرکار کسی بھی سٹرپ ہے جس طریقے کا آتنگواد آ رہا ہے یا چل رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرنا چاہتی ہے راجعوری پنچ کے جنگل ہم کو لگتا ہے کہ بھارت کے کنٹرول کے باہر ہے پچھلے دو سال سے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ آرمی کی کیجویٹیز ہو رہی ہیں کن ٹیرریس کو پگڑا گیا کن کو مارا گیا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے وہاں پہ تو منیمل ڈیمیج ٹیرریس کی ہو رہی ہے بار بار ایمبوشز ہو رہے ہیں کسی کو تو ذمواری لینی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گرہ منتری کی ذمواری ہے کیونکہ گرہ منتری جو لوگوں کو پول رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی وسطستی کیا ہے وہ بار بار جوٹی پرتیت ہوتی ہے بار بار جوٹی ثابت ہو رہی ہے اس لیے ہم تو اتنا ہی نویدن کریں گے کہ بھئی خطرہ بڑھ رہا ہے ہمس اسرائیل وار کے بعد پان اسلامی آتنکوادی چیتنا کا سروب بدل رہا ہے اس کا اثر سب سے زیادہ جمہو کشمیر میں پڑے گا اس لیے یہاں پہ ہندو سویلینز کہیں پہ بھی ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں ہم بار سرکار کو کہتے ہیں کہ پہلا کام تو کیجئے کہ جو کشمیر گاٹی میں جو ولنریبل ایریات میں ہندوز ہیں ان کو نکالیے وہاں سے اور جو آپ یہ بار بار ٹوریزم 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 کر کے جو آپ نے آپ کو کشمیر کا ایک ٹریول ایجنٹ بنایا ہے ٹور ایجنٹ بنایا ہے اس بات کو بند کیجئے آپ کے ٹورس کو بھی خطرہ ہے اور اگر شیو کھوڑی کے حملے کے بعد آپ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ دوکہ دے رہے ہیں آپ کی پالسی لوگوں کو گمراہی کی حالت میں کشمیر بیجنے کی یہ ہیومن شیلڈز کو بنانے کے آپ سیویلین ہیومن شیلڈز کا استعمال کر رہے ہیں آتنگباد سے لڑائی کرنے سے مکرنے کے لیے اسے بچنے کے لیے مہربانی کر کے آپ یہ پالسی چینج کرو جیسے ہم نے ٹوریزم کی بات یہ ٹوریزم کا حوالہ دے کر پریٹکوں کو یہاں پر گلائے جاتا ہے جمہو کشمیر تو کیا لگتا ہے آپ کو جب گراؤنگ پر وہاں پر پریٹک ہوتا ہے اور میڈیا کرمیوں سے وہ جب بات کرتا ہے وہ ساتھ پر یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پر ڈر رہے نہیں لگ رہا کیا وہ غلط ہے دیکھیں آتنگباد ایک اسیمیٹرک وار اس لیے آتنگباد کے لیول پہ میں وہاں پہ جاؤں گا ابھی مان لیے جو شیوکھوڑی کے لوگ پورے جمہو سے جمہو میں آتنگباد اگر ان سے پہلے کوئی انٹریویو کرتا ہے کہ یہاں پہ حالات کیسے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ تو بولتے کہ ہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے یہاں پہ لوکل سے بات کی وہ بولتے ہیں ہم نے بہت مذہب میں بات کی ہے پھر جب ان پہ حملہ ہوا پھر اب ان سے کوئی پوچھے گا وہ بولتا ہے ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا یہی گھٹنا ایسے ہی آتنگباد کی گھٹنائیں گلوبلی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اسیمیٹرک وار ہے جو پولٹیکل نارمیلسی کا استعمال اس کے شیلڈ کے پیچھے سے آتنگبادی کام کرتا ہے عام ناغرک سچیت نہیں ہوتا ہے عام ناغرک وہاں پہ ٹوریزم کرنے کے لیے گیا ہے اگر وہاں پہ اس کو نارمل کمرہ ملا اور اس نے نارمل وہاں پہ دو یا تین دن بتایا وہ تو یہی کہے گا یہی تو کمال ہے یہی تو آتنگبادی ڈسنفارمیشن کیمپین کی سکسس ہے آپ دیکھ لیئے اس وقت گلوبلی ہم اس والے کہتے ہیں کہ ہم کو جیوز کو ہی ختم کرنا ہے لیکن گلوبلی ایک بہت بڑا تنگتر بول رہا ہے کہ بھائی دیکھیں شاہد یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے جمع کشمیر میں ان انٹریویوز کا کوئی مطلب نہیں آپ کو معلوم ہے امرنات ایجیٹیشن کے وقت جو وہاں پہ یاتری باگ کے آئے انہوں نے بعد میں بانی حال میں اور جمع میں کیا انٹریویو دے دیئے جب ان کو باگنا پڑا اور باگنے سے پہلے جو ان کے انٹریویو ہوئے اس میں انہوں نے یہی باتیں کی ہی ہم نے تو نارمل شکارہ میں ٹرول کیا تو ایک قسم سے ٹورسٹ ایکانومی ایک شیلڈ بن جاتی ہے اس تنٹر کی جو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آتنگباد کو نریش کرتا ہے اس کو پن پاتا ہے بارت سرکار اس تنٹر کا پوشن کر رہی ہے دیکھئے بات یہ ہے آپ چوئیس کرنی پڑتی ہے جب یہاں پہ ٹوریزم نہیں تھا جب یہاں پہ ٹوریزم نہیں تھا تو کم سے کم اس بات کی چیتنا تھی کہ حالات خراب ہیں جب حالات خراب ہیں اور حالات نارمل ہونے ہونے کا ہم دم بریں گے تو اسے تو ہم سب لوگ اپنے آپ کو ہی نقصان کریں گے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹوریزم کا بھی پروسس چلا ہے یہ جمعو کے ٹوریزم کو پروتحان دینے کے لیے نہیں ہوا ہے اگر اس لیے ہوا ہے کسی طریقے سے کشمیر جانا لوگ شروع کر دیں اگر یہ پرکریہ ہے اس کو میں جمعو کے ٹوریزم کو پروت کرنے کی پرکریہ نہیں مانتا ہوں یہاں پہ بہت سی گھٹنائیں ہوئی ہیں جمعو کے لیے جہاں پہ جمعو کے ٹوریزم کو نقصان ہوا ہے بارس سرکار نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ٹوریسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ویقتی وہ اپنا پالن پوشن کرے لیکن وہ ویقتی اپنے ہی گھر میں یہ بھولے کہ ہم آتنگوات کو پن پائیں گے نہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آتنگوات سارا پاکستان سے آ رہا ہے بیتر پنپ رہا ہے بیتر لوگ اس کو شائع دے رہے ہیں اور نورمیل سی کے چھلاوے کے بیتر ایسی سیلز پنپتی ہیں جیسے کہ پنو کشنیر کے بینر کے تلے ہی آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کشنیر گاٹی میں نہ جائے ان کی آتنگوات ہے بلکل ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے کا آتنگوات ہے اس برم میں نہیں جائے کہ وہاں پہ نورمیل سی ہے اگر آپ یہ سوچ سمجھ کے گئے کہ وہاں پہ خطرہ بھی ہو سکتا تب مجھے کچھ نہیں وہ آپ کی ذمہ واری ہے لیکن یہ سمجھتے گئے کہ بھائی سب کچھ شیخ ہے اگر یہ سمجھ کے گئے تو آپ اپنے آپ کو بھی دوخہ دے رہے ہیں اور جن لوگوں کو وہاں پہ پروچساہید کرنے جانے کے لیے ان کو بھی دوخہ دے رہے ہیں